ہلو فرینڈز ویلکم ٹو سلیم کی گلی اور آج دوستو میں آپ کو بتاؤں گا یہ والے جو ہمارے جتنے بھی بٹن ہوتے ہیں سویچ ہوتے ہیں یہ والا یہ والا اور یہ والا اور یہ جو سائن ہوتے ہیں یہ والے اور یہ سارے تو ان کا پروپر یوز کب اور کیسے کرنا ہے وہ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں پہلے سمجھ لیتے ہم ان سارے تینوں سویچ کا کام کیا ہے تو یہ جو یہ ہمارے ریڈ اور بلو نشان بنا ہوا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں بلو والے ایریے پہ اگر ہم اس سویچ کو رکھتے ہیں تو ہمیں یہ تھنڈی ہوا دے گا اور جیسے ہی ریڈ پہ آ جائیں گے تو ادھر ہمیں گرم ہوا دے گا ٹھیک ہے دوستو تو اس کا میننگ تو ہمیں سمجھ آ گیا کہ بلو اور ریڈ کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے اور اب آ جاتے ہیں اس والے سویچ کی بات کرتے ہیں تو اس سویچ کا ہمارا کام ہے کہ یہ جو جتنے بھی یہاں پہ نشان بنے ہوئے ہیں ان کا کیا مطلب ہے دیکھو یہ وینڈ شیلڈ جو کہ آگے وینڈ شیلڈ پہ بلو والے ہوا فینکتا ہے یہ یہاں پہ گرہ دیکھو اسے میں ہم یہاں پہ پہ کمک کرتے ہیں اس جگہ پہ تو یہ پیرو پہ اور وینڈ شیلڈ پہ ہوا دے گا اور پھر اس کو چلانون ملنگ کرتے ہیں تو یہ ہوا سے دیکھا سویچ بلو ہو دیکھنے ہے اور ہم اس کا چلانونہ کو دیکھو دائیں تو یہ پیرو ہوا پہ اور ملنوں میوانEP کو ہے ہے یہ یہاں سے ہوا دے گا چاروں سے ٹھیک ہے دوستو اور اس کو کر دیتے ہیں ہم ادھر تو یہ شرف ہمیں یہاں سے ہی ہوا دے گا بس اس ایونٹ سے تو دوستو ہمیں یہ بھی سمجھ آ گیا اور یہ بھی سمجھ آ گیا اب بات کر لیتا ہم تیسرے سوچ کی ایسا ایرو بنا ہوا ہے یہ جو گاڑی کے اندر کی ہوا ہے وہ ہی اسے ہی سرکولیٹ کرتا رہے گا مطلب اندر کی ہوا اندر ہی دیتا رہے گا اور اس سوچ کو ہم کر دیتے ہیں اوپر تو یہ سوچ باہر کی ہوا لے گا ٹھیک ہے دوستو تینوں سوچ ہمیں سمجھ آ گئے اور اب سیکھ لیتے ہیں کون سے موسم میں کیسے یوز کرنا ہے سب سے پہلے کر لیتے ہیں سردیوں کی بات کیونکہ ابھی سردی کا موسم ہے تو سردی میں ہمیں اسے کیسے یوز کریں گے اس تینوں سوچ کو اور سردیوں میں ہوتا کیا ہے کہ ہماری جو وینڈ سیڈ ہے اس پر دھن تھو ہمیں اس سوچ کوارد کی طرف کر دینا ہے یعنی کہ ہیٹر چلے گا ہمارا ہے ٹھیک ہے اور یہ جو اوپر واعتک ہے یہ ہمیں کر دینا ہے وینڈ سیڈ کی طرف ادھر یہ جو یہ نشان ہوتا ہے تو یہ ہمیں ہمارا بلور ادھر ہوا فیں گنگ والے میں ادھر میں ہوتا ہے وہ والے ہنے والے��ہ ہر ہلا سے ہمارا بلور ہوا فون سے ہماراБلور ہمارا فٹے گا اور ہمیں اے اپنا بلور کر دینا ہون دوستو دوستو سپیڈ پہ کرنا ہے تاکہ جلدی سے جو دھن جمی ہوئے وینڈ شیل پہ وہ ہٹ جائے اب بات کر لیتے ہیں گرمیوں میں گاڑی ہمیں جلدی سے جلدے کیسے تھنڈی کرنی ہے کیونکہ گرمیوں میں آپ دیکھتے ہو جیسے ہم دروازہ کھولتے ہیں تو کتنی گرم ہوتی ہے اندر سے گاڑی ہم نے کیا کرنا ہے اس والے سوچ کو باہر باہر والی ہوا کے سائٹ کرنا ہے کیونکہ اندر کی ہوا بہت گرم ہوتی ہے اندر کا childcare تو باہر کی سائٹ رکھنا ہے اس سوچ کو کر دیا اور اس سوچ کو کرنا ہے بلو کی طرف اور یہ والا کرنا ہے ہمیں صدق جو ایسی وینڈ کی طرف بلوور ٹھیک ہے دوستو تینو سوچ کی سیٹنگ کر لینا جو باہر کیا والی ہوا لیتا ہے اس سوچ کو ادھر کرنا ہے اور اس والے کو بلو کی طرف اور یہ والا صدق ایسی وینڈ کی طرف کرنا ہے ہمیں اس کے بعد ہمیں پچھلے والے جو وینڈو ہتی ہے وہ دونوں سسے کھول دینا ہے اور بلوور آن کر دینا ہے کیونکہ جو ہمارے اندر کا تیمپریچر ہے گاڑی کا جو گرم ہوا ہے وہ باہر نکل جائے جلدی سے جلدی اس کے بعد ایک منٹ آپ ایسا کرو گے تو جو اندر کی گرم ہوا ہے وہ ساری باہر نکل جائے گی اس کے بعد اپنے سسے چڑھا دینا ہے بند کرنے کے بعد آپ کو ایسی آن کرنا ہے ایسی آن کرنے کا بٹن یہ ہے ایسا کرنے سے گاڑی بہت جلدی تھنڈی ہو جاتی ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں گاڑی میں گھچتے ہی ایسی آن کر دیتے ہیں اور سسے سارے بند ہوتے ہیں تو اندر کی جو ہوا ہوتی ہے وہ گرم ہوتی ہے بہت زیادہ تو اس کو ایسی کو تھنڈا کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے تو دیان رکھیں جو گرم ہوا اندر گاڑی میں ہے اس کو پہلے باہر نکال لیں کم سے کم ایک منٹ تک اس کے بعد سسے بند کریں تب آپ کی جلدی گاڑی تھنڈی ہو جائے گی تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو ان تینوں سوچ کا مطلب سمجھ میں آ گیا ہوگا کب اور کیسے یوز کرنا ہے اگر پھر بھی آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تو آپ مجھے کمنٹ کر کے پوچھ بھی سکتے ہیں تو دوستو فیلال اس ویڈیو میں آج اتنا ہی اگلی ویڈیو آنے تک کے لئے بائے دوستو